سلام علیکم جو ایفریون کیسے آپ سب لوگ اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ موریوز کی سٹیپ سپاسا کی ریسیفیز شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میں نے خود نے منائی ہیں آئے آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی تو یہ سب سے پہلے میں نے جوہے پین میں پانی بھرا اور فلیم آن کر کے میں نے جولے پہ جوہے پین کو رکھ دیا تھا گرم کرنے کے یہ پانی کو تو اس پانی جب تک گرم ہوتا تو میں نے اس میں تھوڑا نمک ایڈ کر دیا اور نمک ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا آئل بھی ایڈ کر دیا تھا تاکہ یہ جب میں سٹرپس ڈالوں گی ایڈ کروں گی تو وہ ایک دوسرے سے نہیں ملے گی تو یہ ہیں اندر سے سٹرپس کچھ اس طرح کی ٹھیک ہے اور اس کے اندر کوئی بھی مسائلہ ایڈ نہیں ہے ویدھاؤڈ مسائلے کے ہے کوئی بھی اس میں ساشی موجود نہیں تھا تو یہاں پہ جو میں پریپریشن کرنے لگی تو ایک جوہے پیاس میں نے کاٹی ہے وہ اس کے جوہے پیسیز میں نے رکھے وہ تھوڑے موٹے تو یہاں پہ میں نے ایک لیسن کا جمعہ لیا تھا اور اس کو بھی میں تھوڑا موٹا موٹا سا کاٹوں گی اور جوہے اس کے پاس آتی ہے کس کی باری آتی ہے جو آپ گرین دیکھ رہے ہیں سائیڈ میں اس کی باری آتی ہے یہ ایڈ کیپسی کم یہ بہت بڑا کتری کم تھا تو میں اس کو جو ہے اس کی جو ہے تین جو ہے اس سے کٹوں گی اور ایک ایسا چھوڑ دوں گی اور اس کے اندر سے جو ہے چھوٹا سکت سے کم نکل آیا تھا تو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی سکرین پر اس کے بیچ میں نکال لوں گے کیونکہ مجھے بیچ اس کے ایٹ نہیں کہنے جو بھی سیٹس وغیرہ ہیں وہ آپ نکال لیجئے گا تو اس کے بھی پیسز جو ہے میں موٹے موٹے رکھوں گی کیونکہ پیاس کے پیسز موٹے ہیں تو اس کے بھی موٹے ہوں گے تو یہاں پہ پانی گھرم ہو چکا تھا وہ میں چلے کی طرف کئی اور اس کو جو ہے میں نے اسٹرپس اس میں ایٹ کر دی تھی اور اسٹرپ ایٹ کرنے کے بعد جو ہے میں نے ایک سائٹ اسٹرپس کی گھرم کرنے کے لیے رکھی اور ساری کی ساری پھر اسٹرپس جو ہے اندر خود با خود ہو گئی اور اس کو جو میں کوئی بھی کٹ نہیں لگایا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے تقریباً میں نے کٹ لیا تھا اور ایک ایسا اس کا ایسا اس کا چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ میں نے کسی کم کٹ لیا اور اس کے پاس بندگو بھی لے کر آئی تھی تو بندگو بھی کا جو حصہ میں نے تھوڑا سا لیا تھا پر کہ اس کے جو پیسز جو میں نے کٹے تھے بہت ہی موٹے موٹے موٹ سے کٹ گئے تھے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے پاستہ تیار ہو جائے اب اس کا پانی جو ہے میں ڈرین کروں گی اور اس کے اوپر جو ہے ٹھنڈا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ سارے جوسٹ rating باگرہیں ایک دوسری سے talagu Неگرہ ہو جائیں تو کچھ اسٹریپ جو تھی نا ایک دوسرے سے مل چکی تھی تو اس کو میں نے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو اللہاٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جد میں نے آپ پین میں تھوڑا سا آئل دیا اور اس میں مینے پیاس ایڈ کی پیاس ایڈ کرنے کے بعد تو ایٹ کرنے کے بعد اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑی کالی نمک چھڑک دی تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے انہینس ہو جائے اور اس کو میں نے تھوڑا سوٹے اور کیا اور اس کو سوٹے کرنے کے بعد جو ساری وجہ تھی میں نے ایک پلیٹ میں نکال دی اور تقریباً ہلکا سوٹے کیا تھا تک زیادہ نہیں کیا تھا اور اس کے بعد میں نے پین میں تھوڑا پانی لیا ایک کپ کے لئے یا آدھا کپ کے لئے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی سوچے موجود نہیں تھا تو میرے پاس ایک سوچے موجود تھا فجیتہ مسالہ تھا اور وہ میں نے اٹ کیا اور اس کے بعد میں نے مایو نیز اس کے بعد میں نے کیچپ اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے میں نے پاسٹاس اٹ کر دیا تھی ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں نے تھوڑی کین بھی اٹ کر دی ایک چمچ کھانے کا اور اس کے بعد میں نے وینیگر بھی اٹ کر دیا تاکہ کھٹا سا ٹیسٹ آئے ملکل میٹھا سا ٹیسٹ نہ آئے اور اس کے بعد میں نے تھوڑی سوچے ساتھ بھی اٹ کر دی تھی اور اس کے بعد میں نے کیچپ اٹ کیا تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ انہینس ہو جائے خوبصورت سا کلر آئے پر یہ جو ہے کیریمی سی پاسٹاس تھی تو اس کا کلر اتنا نکھر کے نہیں آ رہا تھا پر جو بھی تھا بہت ہی زیادہ امدہ ٹیسٹ آیا تھا مجھے اس میں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر میں تھوڑی اور بھی کالی میرا چھڑکتی تھی ٹھیک ہے اور تو یہاں پہ میں اس کو ہلا رہی تھی اب کنسسٹنسی اس کی چیک کر رہی تھی کہ اس کی کنسسٹنگ میں میری اکارڈنگ ہے یا نہیں اس کی جو گریوی ہے میں ٹھیک رکھنا چاہتی تھی اور اس کے نمک میں تھوڑی کم تھی تو اوپر سے میں نے دورہ اور مسالہ چھڑک دیا تھا اور اس کے بعد تقریباً یہ پاسٹاس تیار ہو چکے تھے اور لاس میں میں نے جو ہی نا اس میں چیلی ساوس ایٹ کر دی تھی تاکہ تھوڑا سپائس بھی آئے تو یہ تھی آج کی ریسی پی آئے خوب آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے کمیل میں بتائی گا تب تک دیجئے مجھے اجازت اپنے بہت سارا خیال کے لیے اللہ حافظ